ایسی مٹاپہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے لئے اتنی زیادہ کلینگ والی میڈیسن ہے دوستو جیسے کہ ہومیپیتھی میں بھی اوبیسٹی ڈراؤپ ہے اوبیسٹی ٹیبلٹ ہے یہ ٹیبلٹ ہے وہ پتہ نہیں این وان ہے جیڈ وان ہے ایم وان ہے ایم وان ہے ایم وان ہے ایم وٹو ہے پتہ نہیں کونسی کونسی میڈیسن ایسی آگر ایسی یہ میڈیسن اوبیسٹی کو ٹھیک کرتی ہوتی تو آج تک سائی دنیا مٹاپے سے مکتی نہ ہو جاتی آپ لوگ یہ نہیں سوچتے ہو کبھی اگر ایسے ہی ہومیپیتھی گندہ جو ہم میڈیسن دیکھتے ہیں کہ یہ اوبیسٹی کو مٹاپے کو ٹھیک کرنے والی ہوتی پرمنٹ تو آج تک مٹاپے والے مریض گھن کیوں رہے ہیں وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے اس کے کارنوں کی بارے میں ہم سائنٹیفیک بیس کے اوپر اس چینل پر بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کون سا طریقہ بڑھیا رہے گا آپ ٹریٹمنٹ کہیں سے بھی لیں ہومیپیتھی سے لیں آئرویدہ سے لیں چاہے ایلوپیتھی سے لیں آپ کہیں سے بھی لیں یہ سائنس سبھی لیے سیم رہتی ہے اور اسی لیے میں کسی بھی ایڈوٹائزمنٹ کے اوپر نہیں جاتا ہوں نہیں کئی دوائیاں گیچنے کیونک لیے بہتا ہوں کیونکہ سائنس کے بارے میں آپ کو جان کری ہوگی آپ ٹریٹمنٹ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں تو مٹاپے کے بارے میں آپ کو آج میں پوری جان کریں دوں گا کیسے اس کو ٹھیک کریں اور اگر ایسی میڈیسن ہے جو آپ دیکھتے ہیں اوپیتھی کے اندر مٹاپا ٹھیک کرتی ہوتی تو پوری دنیا ہی نہ لے کے ان کو ٹھیک کر لیتی مٹاپا میڈیسن کو ریڈی میڈیو پڑکٹ دیکھتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے جیسے کی آپ کو پتے نہیں ہے ابھیسٹی کونسی ہے جیسے میں نے کوئی پڑکٹ بنا دیا کوئی بھی مٹاپیو کم کرنے کے لیے تو مجھے کیسے پتا لگ گیا آپ کو سپنا آگیا کہ آپ کو کونسی ٹائپ کی بسٹی ہے جیسے کی ایک پچوٹری بسٹی ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو چہرہ پورا گھول ہو جاتا ہے جو گردن کے پیچھوڑے حصے میں پورا ماسک ابر آتا ہے باہر اور ساتھ میں جو پیٹ پورا بڑھ کر اس کے اوپر سٹائز بن جاتی ہیں پیلی لاغ رنگ کی لائنیں بن جاتی ہیں جس کو ہم برت مارک سی بول دیتے ہیں فیمیل کے اندر یہ جاتا رہتا ہے ایسی لائنیں چمڑی اوپر بن جاتی ہیں تو یہ ابھیسٹی ہے جو پچوٹری گلائنڈ کی ابھیسٹی ہے پچوٹری گلائنڈ ہے جو دماغ کے اندر ہے تو جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ابھیسٹی آپ کی جائے گی کیسے تو آپ کو بماری کچھ اور ایسا بماری کا علاج کرنا ہے ایسی ایڈرنل ابھیسٹی ہے ایڈرنال ابھیسٹی میں کیا ہوتا ہے ایک ہارمن ہو تا ہے کورٹیسول جو گردوں کے اوپر ایک گرنٹھی لگی ہوتی ہیں دونوں سارے لوگ گرنٹھییں چھوڑ تی ہیں تو جب سٹریس میں ہوتا ہے پرسن تب یہ کارٹیسول چھوڑتی ہیں اڈرنال بلینڈ تو اڈرنال بلینڈ جب کارٹیسول چھوڑیں گی کارٹیسول کی وجہ سے اکیلا پیٹ کے اوپر ہی چربی چڑتی ہے جن کا پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے ان کو اڈرنال بسٹی ہوتی ہے تو ان کا علاجم کیسے کریں گے ان کا علاجم کارٹیسول کو ٹھیک کریں گے اگر وہ وہی ڈراغ ڈروپ کھا رہا ہے تو کان سی اس کی بسٹی ٹھیک ہوگی کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کو ہے ابسٹی کونسی ٹائپ کی کونسی بماری کو اس نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ اڈرنال بسٹی ہے جن کا پیٹ اکیلا باہر نکلا رہے گا باقی کہیں ان کے فیٹ ہوگی نہیں باقی جگہ سے ٹھیک ہے اکیلا پیٹ ہی اندر ہو رہا تو ان کو اڈرنال بسٹی ہے ایسے ہی گلوٹن بسٹی ہے کئی لوگوں کو اللرڈی ہوتی ہے گلوٹن سے کلیہوں سے تو جن کو ایسی اللرڈی ہے تو ان کو ابسٹی ہو جاتی ہے تو ایسی اللرڈی والے کو کتنا مرڈی ڈراؤپ سو میڈیسن پر ڈکٹ کھڑھا لو آپ جب تب ٹیسٹ نہیں کراؤ تو اس کا مٹا پر جائے گی نہیں کچھ مرڈی کھا لو چاہے وہ جو ڈراؤپ والی شیشیاں پانچ شیشیاں ایک دن میں پی جاؤ تب بھی جو سنونے والا کیونکہ آپ کو سکتا ہے گلوٹن بسٹی ہے اس کے لئے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اللرڈی تو نہیں ہے گلوٹن سے جیسے ہی بند کریں گے آگے کے لئے دوائی چلائیں گے اس کا بیٹ ہے ایک مینے ٹھیک ہو جائے گا ایسے کئی لوگوں کی جو ٹانگیں ہیں لیکس ہیں وہ ہی بار ہی ہوتی ہیں تو ان کو تھائز او بسٹیگ ہوتی ہیں اس کے بھی کئی کارنا ہے جیسے ان کے اندر رینس ڈرینیج کے اندر ان کو دکت ہے ان کو لیمف نوڈ کی کوئی پرولم ہے ان کے لیفینٹک سسٹم میں کوئی دکت ہے جیسے کئی چیزیں ہیں جو ٹانگوں کے اندر خراب ہو جاتی ہے تب ٹانگوں کے اوپر فیٹ چلنا بڑھ جاتی ہے تو ہم ان بوماریوں کا علاج کریں گے پھر ہی اس کی لیکس ہے وہ پتلی ہوگی لیور ہو بسٹی ہے لیور کی وجہ سے بھی مٹاپا آنے لگی آتا ہے جن کو فیٹی لیور ہوتا ہے جن کو ہیپیٹیٹس اے بی سی جائے ایسی ہیپیٹیٹس کی بوماری ہوتی ہیں لیور کو کوئی اور انفیکشن ہوتی ہے ان کی بھی بسٹی ٹھیک کرنی مشکل ہے کیونکہ جب تک ہم لیور نہیں ٹھیک کریں گے لیور نے ہی چربی کو ہر روج ڈیجیسٹ کروانا ہے لیور نے ہی چربی کو فیول بنا کر جوز کرنا ہے چربی کو ختم کرنا ہے اگر لیور ہی آپ کا کوئی بمار ہے فیٹی لیور ہے تو تب تک آپ بسٹی ٹھیک نہیں کر پاؤ گے ایسی تھیرائیڈ بسٹی ہوتی ہے جن کو ہیپو تھیرائیڈز ہوتا ہے ان کا پورا بیٹ بڑھتا رہتا ہے پوری ان کے اندر سویلی گانے لگی آتی ہے وہ بسٹی ہوتی نہیں بسٹی اکیلی فیٹ والی بھولتے ہیں باقی تو بمار میں بڑا مٹاپا ہوتا ہے تو تھیرائیڈ کی وجہ سے بھی شریعت پھولنے لگی آتا ہے تو جب تک ہم تھیرائیڈ کو ٹھیک نہیں کریں گے دوست کو آپ کا مٹاپا جانے گی ٹھیک ہے اس لیے تھیرائیڈ کا جانت کروانا ضروری ہے پی سی اوڈی ہے جن کو اوویرین سسٹ ہیں جنگ ایڈ کی جو گلز ہیں جب بڑی نمبر میں ان کو اوویرین سسٹ ہیں ان کے امریدانیوں کے اندرکانٹیں ہیں ان کو بھی بسٹی آنے لگیا تھی اب آپ بسٹی کے لیے کتنی مردی ڈراؤپس پیلو چاہے پانسو ڈراؤپس دل میں پانچ پانچ بار پیلو تب بھی آپ کا ٹھیک ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ پی سی اوڈی کو ٹھیک نہیں کرو گیا آپ کا مٹاپا جانے والا نہیں ہے تو یہ کچھ اوویسٹی کی ٹائپس ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتایا کہ اس کو ٹھیک بھی کیسے کرنا ہے پی سی اوڈی کا ٹریٹمنٹ چلانا ہے جیسے تھیرائیڈ کی جانچ کروا کہ اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے گلوٹن کا ٹیسٹ کروا لینا ہے پچوٹری گلینڈ کے لیے بلڈ اگزائمینیشن ہوتی ہے برین کا ایکس رے ہوتا ہے اڈرنال ویسٹی کے لیے کارٹیسول کی جانچ ہوتی ہے تو ہم ٹیسٹ کروا کر پہلے کنفرم کر لیتے ہیں کہ ویسٹی ہے کونسی ٹائپ کی جیسے ہمیں کنفرم ہوگا کہ یہ تھیرائیڈ کی وجہ سے ہے یہ گلوٹن کی وجہ سے ہم اس کا علاج شروع ہو جائیں گے ویسٹی آپ کی پرما نینٹلی ٹھیک ہوگی کیونکہ ہم پرما نینٹلی بات کرتے ہیں اگر ایسے آپ نہیں کروگے تو جو میڈیسن لوگیں اس کے بعد ٹیمپریری ٹھیک ہوگا اوپر سے آپ بھوکھے رہ کے لیور بھی فیٹی کر لوگا آپ کو پتہنا چاہیے بھوکھے رہنے سے لیور فیٹی ہوتا ہے تو ادھر سے لیور بھی بمار کر لوگے تو ویڈ جیسی میڈیسن چھوڑوں گے پھر سے بڑھ جائے گا یہ ہی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور جس نے ویڈ کم کرنے والی میڈیسن کھائی تھی میڈیسن چھوڑی مٹاپا فیر سے بہاں کیونکہ یہ آپ نے جانچ ہی نہیں کروایا آپ کو مٹاپا ہے کونسی ٹائٹ کا اس ٹائپ کا سپیشلی علاج کریں مٹاپا فیر ہی پرمانے سے جائے گا سب سے بڑی میتھا ہے کہ پانی پینے سے ابسٹی کم ہوتی ہے پانی کا لوگ کوئی لینا دینا نہیں ہے پانی پیو چاہے نا پیو پی سی اوڈی نے بڑھتی رہنا ہے پانی پیو نا پیو ٹھائرڈ والے مٹاپے نے بڑھتے رہنا ہے پانی پیو چاہے نا پیو لیور نے ویسے خراب ہوتے رہنا ہے پانی پیو چاہے نا پیو گروٹن سے مٹاپا بڑھتے جانا ہے تو پانی پینے سے کبھی بھی بیٹ کم نہیں ہوتا یہ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن دبا کر اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اس آپ میں بیل کا ایکن ہے اس کو دبا کر نوٹیفکیشن اور آن کر لیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو بناتا ہوں آپ تک ہر روز پہنٹی رہیں تو ایسی سائنس بیس ویڈیوز ہیں میرے چینل پر اور بھی بہت ساری بھماری اگر ایسا بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ ہے یا آپ کے آسپروس میں جہاں آپ کو کوئی اور بھماری ہے اگزائن میں رہا ہے ملٹیپل سکروسس ہے آپ ویڈیوز میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور میرے سے بھی کبھی کسی بھی سمیں کلینک ٹائم پر آپ اپائنٹمنٹ لے کر سلا دے سکتے ہیں تو ویڈیوز دیکھنے کی بھی